اسلام علیکم فرینڈز ایسے فرنیچر جس کی پالش خراب ہو چکی ہو اور فرنیچر میں سکریچز بھی آ چکے ہو تو فرنیچر کے سکریچز کو ہم کیسے رپیر کر سکتے ہیں اور اس پہ کون سی پالش اپلائے کر سکتے ہیں فرنیچر کی ہر طرح کی صفائی اور اس کی فینشنگ تک ساری معلومات دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنیچر جس طرح آپ یہ ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سرفیس کس قدر خراب ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ اس کا ٹاپ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل کے ٹاپ سے ٹوٹل پالش اتر چکی ہوئی ہے اس طرح کے فرنیچر کے بارے میں مجھے بہت سے کومنٹس بھی آئے تھے کہ ہمیں سکریچ لگے ہوئے فرنیچر کو کیسے پالش کرنا ہے کس طرح پالش کرنا ہے تو اس کے لئے فرنس ہمیں ایک عدد نوٹن کا ریگ مار لینا ہے سینڈ پیپر یہ سپیشٹی لکڑی کے لئے ہوتا ہے یہ آپ اس کی بیک سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہمیں پانی میں بھگو دینا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو دانا لاکھ سے پالش بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور اس پالش سے مختلف کلرز بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا پالش بنانے کا طریقہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا ابھی ہم وہی پالش اسمال کریں گے یوز ہونے کی وجہ سے جس فرنیچر کی پالش رف ہو جاتی ہے اتر جاتی ہے فرنیچر نیچے سے وائٹ وائٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس فرنیچر پہ یہ والی پالش یوز کریں گے کلر میچ کرنا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے بہت دیر لگے رہنے کے باوجود پرانے والے کلر کے ساتھ نئے والا کلر میچ نہیں کر پائیں گے اس کے لئے ایک چھوٹا سا ٹپ ہے کہ آپ ایک دفعہ جس فرنیچر کو پالش کرنے لگیں آپ اس پورے کو پالش کرنے مطلب کہ جو خراب ہے اسے تو اچھی طرح کر لیں لیکن جو خراب نہیں ہے اسے بھی ایک دفعہ پوری کو گدی لگا دیں اسے گدی لگانا بھی کہتے ہیں کہ پورے فرنیچر کو گدی لگا دی تو وہ آپ کا ایکول ہو جائے گا سارا فرنیچر ایک جیسا ہو جائے گا تو فرنس کچھ دیر پانی میں رکھنے کے بعد ریگ مار نرم ہو جائے گا اس سرفیس پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ اس پہ بہت سے نشان ہے کچھ ڈیپ میں نشان ہے کچھ اوپر ابر ہوئے نشان ہے تو اگر ہم اس پہ پالش کریں گے تو یہ اسی طرح یہاں پہ پکے ہو جائیں گے یہاں سے بلکل کبھی نہیں اتریں گے تو ہمیں اس کی سرفیس کو کلین کرنا ہے بلکل سمودھ کر لینا ہے اس جگہ پہ بھی اور اس جگہ پہ بھی یہاں پہ بھی بہت سارے پکے نشان ہیں جسے ہم ایک دفعہ اس کی سرفیس کو کلین کر لیں گے اس کے بعد اس پر پالش لگائیں گے فرنچ ریک مار مارنے کے بعد اس کی ملائمت کا اندازہ آپ کو اس کے اوپر ہاتھ لگانے سے ہو جائے گا اس طرح کی جگہ میں پٹین بھر کے اس کے اوپر ریک مار مارتے ہیں اگر آپ کو پٹین بنانے کا بھی طریقہ جاننا ہو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا میں آپ کو پٹین بنا کے اس کو لگا کے پلائی کر کے بھی دکھا دوں گا فرنچ ہمیں ریک مار سے صرف اس کی سرفس کو سموت کرنا ہے نہ کہ اس کے داگ وغیرہ اتارنے ہیں اس ریک مار سے اس کے جو لائننگ وغیرہ ہوگی وہ اس میں کور ہو جائے گی اور باقی کا کام پالش کر لے گی اور یہ داگ وغیرہ ہمارے دوسرے یا تیسرے کوٹ میں کلیر ہو جائیں گے پالش کے اندر چھپ جائیں گے ریک مار مارنے کے بعد کپڑے سے صاف کر لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا گرد لگا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا کلین ہو جائے گا تو فرنڈز اگر آپ کا فرنیچر کالے رنگ کا ہے تو آپ نے کالا سیاں نہ ڈالنا ہے اگر اس طرح کا ریڈ ٹائپ کا ہے جو بھی شیڈ جس ٹائپ کا شیڈ ہو اس ٹائپ کا ہمیں آپ پالش کر سکتے ہیں پالش کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ ایک ایج سے دوسرے ایج تک آپ نے اپنے ہاتھ کو چلانا ہے پہلے والی پالش کے ساتھ اس کا کلر میچ کر رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ جو پالش کر رہے ہیں وہ آپ کے فرنیچر سے ڈارک ہے پھر آپ دوسرے کورڈ میں یالو کلر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ جو پالش کر رہے ہیں وہ فرنیچر سے لائٹ ہے تو اس میں آپ کالے والا کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت حد تک اس کے ڈارک اس میں کور ہو گیا دوسرے کورڈ میں جو اس وقت ڈارک نظر آ رہے ہیں یہ بھی کور ہو جائیں گے میں اس وقت صرف آپ کو ان کے دونوں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا پالش کو ڈرائے ہونے کے لیے موسم کے حساب سے ٹائم دینا پڑتا ہے نورملی موسم میں دو چار گھنٹے میں بھی ڈرائے ہو جاتی ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اوور نائٹ چھوڑ دیں پالش ہماری اس وقت ہو گئی ہوئی ہے اب ہم اس پالش کو شائن میں بھی لا سکتے ہیں چمک میں بھی اور اس کی فنشنگ کو میٹ کی سائٹ پہ بھی لے جا سکتے ہیں میٹ کے لیے ہمیں اس پہ میٹ لے کر کرنا پڑے گا یہ چار سو روپے کا کوارٹر آتا ہے آپ اسے نورملی برچ سے یا گدی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پروفیشنل لوک چاہتے ہیں تو آپ کو گن کے ساتھ کرنا پڑے گا اور اسی طرح ہی چمک میں بھی لیکر ملتا ہے اسے بھی آپ اسی طرح ہی گدی سے اور گن کے ساتھ دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک کوارٹر لیکر کے اندر ڈیڑھ لیٹر تھنر مکس کر کے تو آپ اسے پھر اپلائے کریں گے ابھی میں اس کے اندر آپ کو چمک لاکے دکھاتا ہوں بغیر لیکر کے اور بہت ہی سستے میں یہ وہ والی پالش ہے جس کی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور لوگوں نے بہت پسند کی ہے اور لوگوں نے اسے اپلائے بھی کیا یہ ایک پالش لیکر کا بھی کام کرے گی اور اس فرنیچر کو شائن دے گی چمکدار بنائے گی یہ بھی میں نے بہت سستے میں بنا کر دکھائی ہے اور اس کا میں نے ڈیمو بھی دیا ہو گیا اس ویڈیو میں یہاں پہ بھی یہ اپلائے کر کے دکھاتا ہوں نئی گدی بنا لی ہم نے طریقہ وہی ہے ایک سائٹ سے شروع ہونا ہے اور دوسری سائٹ پہ چلتے جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس گدی کو ڈرائے نہیں ہونے دن آپ نے جہاں بھی اپلائے کرنا ہے گیلے میں اپلائے کرنا ہے تو فینز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں اس کے اوپر پالش کو اپلائے کیا جس نے بہت کم قیمت میں لیکر سے زیادہ شائن دی ہے اور اس کے اوپر ایک لیر بنا دی ہے جب تک یہ پالش اوپر سے نہیں اترے گی یہ فنیچر واٹرپروف بھی رہے گا اور اسی طرح شائن کرتا رہے گا اور اگر آپ کو ان ڈرائز کو پالش کرنا ہے تو اس کا بہتر حل ہوتا ہے کہ ان کے ہینڈلز کو اتار لیا جائے اور پالش کرنے کے بعد ڈرائے ہونے کے بعد ان کے ہینڈلز کو دوبارہ لگا دیا جاتا ہے ڈرائے ہونے کے بعد اس میں کس قدر چمک آگئی ہوئی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کر دیں میری حوصلہ حفظہ ہی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ